بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تُو نے انام کیا ان کی نہیں جن پر غزب کیا یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے اور نہ گمراہوں کی یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے برگشتہ ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الف لام میم اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں کافروں کو آپ کا ڈھرانا یا نہ ڈھرانا برابر ہے یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں ان کے دلوں میں بیماری تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں خبردار رہو یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائے ہیں خبردار ہو جاؤ یقیناً یہی بیوقوف ہیں مگر نہیں جانتے اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف ان سے مزاگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے مزاگ کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے آگ جلائی پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو وہ نہیں دیکھتے بہرے کونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے اور جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا یہی تمہارا بچاؤ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلالو پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کی جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستری اور وہ جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کسی کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی حل کی چیز کی ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پڑھلاتا ہے اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط اہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مار ڈالے گا پھر زندہ کرے گا اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک سات آسمان بنایا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے اور ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تُو نے ہمیں سکھا رکھا ہے پوری علم و حکمت والا تو تُو ہی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا تم ان کے نام بتاؤ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو لیکن اس درق کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مکرر تک تمہارے لئے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے اے بنی اسرائیل میری اس نیمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انام کی اور میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ سے ہی ڈرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ تمہیں تو خود اس کا علم ہے اور نمازوں کو قائم کرو اور زکاة دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انام کی اور میں نے تمہیں 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 جہانوں پر فضیلت دی اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی بدلہ اس کی عوض لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے اور جب ہم نے فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے اس سے نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی اور جب ہم نے تمہارے لیے دریہ چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا اور ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو اور ہم نے موسیٰ کو تمہاری ہدایت کیلئے کتاب اور موجزے عطا فرمائے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اب تم اپنا پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اپنے آپ کو قتل کرو تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور تم نے اس سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ اور پیو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے ہتہ کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاتھی پتھر پر مارو جس سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالی کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ ککڑی گےہوں مسور اور پیاز دے آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی ان پر زلط اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ تعالی کا غضب لے کر وہ لوٹے یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلالو پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو وہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستری اور وہ جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنایا اور پرہیزگالوں کے لیے واز و نصیحت کے اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک گائے زباہ کرنے کا حکم دیا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مزاگ کیوں کرتے ہو آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے آپ نے فرمایا سنو وہ گائے نہ تو بلکل بڑیا ہو نہ بچہ بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ بجالہ ہو وہ پھر کہنے لگے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہو وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے اس قسم کی گائے تو بہت ہیں پتا نہیں چلتا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں حل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں وہ تندرست اور بیداغ ہو انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا گویا وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے زباہ کر دی جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالی ظاہر کرنے والا تھا ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری اقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ تعالی کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم اللہ تعالی کو اپنے آمال سے غافل نہ جانو مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر اقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمان کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالی نے تمہیں سکھائی ہے کیا یہ جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالی کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے ان میں سے بعض انپڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالی کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں ان کے ہاتھوں کی لکھائی اور ان کی کمائی کو ویل اور افسوس ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے ان سے کہو کیا تمہارے پاس اللہ تعالی کا کوئی پروانہ ہے اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا بلکہ تم تو اللہ تعالی کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالی کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسی طرح قرابتداروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا نماز قائم رکھنا اور زکاة دیتے رہا کرنا لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور مو موڑ لیا اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا تو تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیئے لیکن ان کا نکالنا تم پر حرام تھا کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار اور اللہ تعالی تمہارے آمال سے بے خبر نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے رسول بھیجے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائد کروائی لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وحی لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تم نے جھٹ سے تکبر کیا پس باس کو تو جھٹلا دیا اور باس کو قتل بھی کر ڈالا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں نہیں نہیں بلکہ ان کی کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملون کر دیا ہے ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے اور ان کے پاس جب اللہ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی حالانکہ پہلے یہ کافروں میں فتح چاہتے تھے تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے اللہ تعالیٰ کی لانت ہو کافروں پر بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا وہ ان کا کفر کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل چھدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا اس کے باعث وہ لوگ غزب پر غزب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسواہ کرنے والا عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے حالانکہ اس کے عباد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں اچھا ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلے کی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئیں لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا تم ہو ہی ظالم جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر تور کھڑا کر دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی بس اب اب ان کے کفر کے ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت کو طلب کرو لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے یہ حرص زندگی میں مشرقوں سے بھی زیادہ ہیں اور ان میں سے تو ہر شخص ایک ایک ہزار سال کی عمر چاہتا ہے گویا وہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشکبری دینے والا ہے جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائل کا دشمن ہو ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے اور یقینا ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا یہ لوگ جب کبھی کوئی اہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیعتین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے سلیمان نے تو کفر نہ کیا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ کر پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے ہیں جس سے وہ خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالی کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروغ کر رہے ہیں کاش یہ جانتے ہوتے اگر یہ لوگ صاحب ایمان اور متقی بن جاتے تو اللہ تعالی کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے اے ایمان والو تم رانا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو یعنی ہماری طرف دیکھتے اور سنتے رہا کرو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرقین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو اللہ تعالی جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت عطا فرمائے اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھا گیا تھا ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں تم بھی ماف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تم نمازیں قائم رکھو اور زکاة دیتے رہا کرو اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے آمال کو خوب دیکھ رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا یہ صرف ان کی آرزویں ہیں ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو سنو جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور نہ اداسی یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑتے ہیں اس طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے ان کے لیے دنیا بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے تم جدھر بھی مو کرو ادھر ہی اللہ کا مو ہے اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسط والا ہے اور بڑے علم والا ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے وہ پاک ہے زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہیں اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے وہ زمین اور آسمانوں کا ابتدا کرنے والا ہے وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا بس وہ وہیں ہو جاتا ہے اس طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اس طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی ان کے اور ان کے دل یقصہ ہو گئے ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا ہے اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابے نہ بن جائیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددکار جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے اے اولاد یعقوب میں نے جو نعمتیں تم پر انام کی ہیں انہیں یاد کرو اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر وزیرت دے رکھی تھی اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی نہ ان کی مدد کی جائے گی جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی تمام مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں اور رکو سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی اسی کی وسیعت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں اللہ تعالی نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے خبردار تم مسلمان ہی مرنا کیا یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباؤ اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے یہ جماعت تو گزر چکی جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم کروگے وہ تمہارے لیے ہے ان کے عامال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤگے یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤگے تم کہو بلکہ صحیح راہ ملت ابراہیمی والے ہیں اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرق نہ تھے اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسی اور دوسرے انبیاء دے گئے ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہم اللہ کے فرما برطار ہیں اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں اور اگر مو موڑیں تو سریح اختلاف میں ہیں اللہ تعالی ان سے ان قریب آپ کی کفائیت کرے گا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ تعالی سے اچھا رنگ کس کا ہوگا ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے ہمارے لیے ہمارے آمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے آمال ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاکوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالی اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں یہ امت ہے جو گزر چکی جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے تم ان کے آمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤگے صدق اللہ العظیم